ہیلو بائیز ویلکم دو پاکستانی ریال راکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مذہب ہے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعا یہ ہی آپ ہماری شاہستے رہے اور مسکر آتے رہے میرا نام ہمدہ سے مہمو بشتر سکائز آج کی ویڈیو کافی زیادہ کمال کیونے لگی ہے ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے بھارت نے کی چین پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پر بھیج دی مطلب کو زلیل کیا چین اور پاکستان کو کیا ہوا ہے سارا سیندھو تو بھائی پہلے جانیں گے تب پتہ لگے گا بھائی ویسے بھارت آج کل صحیح بھائی کسی کو نہیں چھوڑ رہا چاہے مطلب چلو بگلہ بگلہ دیش جو ہے آج کل وہ بھی پہلے جا رہا ہے چین جو بھی ہو مطلب ان کو بھارت پہلے جا رہا ہے بھائی پہلتا جا رہا چین کو بھارت کی آلوچنہ کرنے میں بڑا مزا آتا ہے گریبی بڑھتی لوگ سنکھیا اور کشمیر میں الپسنگ کے ایک بھیدباؤ جیسے مدوں پر تو چین بڑی بڑی سپیچ بھی بھارت کو سناتا رہتا ہے اور یہی سپیچ دیتے دیتے بھارت کی نندہ بھی کرتا ہے جبکہ چین کے خود کے حالات تو پاکستان سے بھی بطر ہے یہ سبی کو پتا ہے کہ چینیز لوگ شی جنگ پنگ کی سرکار سے کتنے ڈرتے ہیں جو سرکار جیکما جیسے عرب پتی کو رات و رات برباد کر سکتی ہے اس کے لیے عام جنتا اور میڈیا کو چپ کرانا تو معمولی بات ہے ہاں پر اسی چین کو اگر بھارت نے کسی بڑے منج پہ آمنترت نہیں کیا تو چین لال سے پیلا ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو آج کچھ ایسا ہی ہوا جب بھارت نے دنیا کے سو دیشوں کو آمنترت کیا لیکن چین اور پاکستان کو نہیں بلایا اور اسی بات پر چین کی چڑچڑات ہو رہی ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر بھارت نے کونسے میٹنگ میں ہمارے نکم میں پڑوسی دیشوں کو آمنترت نہیں کیا اس لیے ویڈیو میں انتتک ضرور بنے رہیے گا تو دیکھئے بات ہو رہی ہے وائس آب گلوبل ساؤتھ سمیٹ کی یہ سمیٹ کل یعنی شنیوار کو آیوجت کی گئی تھی جسے بھارت لیٹ کر رہا تھا یہ گلوبل ساؤتھ سمیٹ کی تیسری ورچوال میٹنگ تھی جسے لگ بک سو دیشوں نے اٹینڈ کی لیکن چین پاکستان نے نہیں اس میٹنگ کو خاص کر سواستہ، ارجہ، شکشہ اور آتھنگواد نیروت ابھیان جیسے مدوم پر چرچہ کرنے کے لیے آیوجت کی گئی تھی ایسے کل دس میٹنگز ہونی ہے اب تک صرف تین ہو چکی ہے اب چین کا گصہ اس لیے فوٹا کیونکہ بھارت نے بھٹان کو بلایا، شری لنکا کو بلایا ایران بھی اس میٹنگ کا حصہ تھا یہاں تک کہ بانگلہ دیش کی انترم سرکار کے مکیاں محمد یونوس نے بھی اس میں حصہ لیا تھا لیکن چین نے نہیں اور یہی بات چین کو جلے پر چھڑکے نمک کی طرح چوب رہی تھی چینی ویدیش منترالائے کے مطابق بھارت جان بوچ کر چین سے اپنی دوری بڑھا رہائے وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہائے کہ چین کے بینا بھی گلوبل میٹنگز کو اٹینڈ کیا جا سکتا ہے لیکن بھارت یہ نہ بھولے کہ آج بھی بہت سی چیزوں کے لیے بھارت چین پر ہی نربھرے خاص کر الیکٹرونکس کے معاملے میں ہم جانتے ہیں کہ فیلہال سیما پر حالات سامانیہ نہیں لیکن اس کا جلوس ایسی گلوبل میٹنگز میں کیوں نکالا جا رہا ہے بھارت کو ہمیں آمنترت کرنا ہی چاہیے تھا یہ ایک اچھے پڑوسی دیش کو شوبہ نہیں دیتا اب دیکھئے دوستو اچھے برائے کی باتیں وہ ملک کر رہا ہے جس نے خود اپنے چودہ پڑوسی دیشوں سے بیر کر کے رکھائے چین کے جتنے بھی پڑوسی دیشیں وہ سب کے سب چین کو مارنے پہ تلہے اور سچ میں جس دن یہ سارے پڑوسی چین کے خلاف ایکتریت ہوں گے نا اس دن چین کا پتن تو تائے ہے اب چین کی اس پوری چڑچڑہاٹ پر بھارت نے کچھ نہیں کا کیونکہ بھارت سرکار کو چین کو جو دکھانا تھا وہ دکھان دیا بس آپ کو جائشنکر صاحب کی وہ لائن ضرور سنانا چاہوں گا جو انہوں نے اپنی انٹرویو میں دی تھی تو جائشنکر صاحب نے یہ کہا کہ بھارت انہیں کے ساتھ رشتے آگے بڑھاتا ہے جو سچ میں بدلاؤں کی سوچ رکھتے ہیں اتیاجار کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں نہ کہ کسی ایسے دیش کے ساتھ جو وستاروادی نیتی کا سہارا لیتے ہیں اور میرے حساب سے جائشنکر صاحب کا یہ بیان جن پاکستان کو کیوں آمنترت نہیں کیا گیا یہ بتانے کے لئے کافی ہے جائند ایسے کے ساتھ ہویا اور ویڈو ختم یار سیدھی بات کر دی ہے بھارت نے مطلب کوئی اس پہ وہ نہیں سیدھی بات اور بھائی ایک یہ سو دیشوں کو مطلب لیڈ کیا کر بھارت نے ورچول میٹنگ کیے گلوبل لیڈر ایسے بھی بھارت کو آپ کو پتہ ہے دنیا بولتی ہے گلوبل ساؤٹ پہ لیڈر گلوبل ساؤٹ کو جو دیش ہے ان سب کو بھارت ایسے چینہ نے بولا ہے کہ سو سے زیادہ دیشوں کو بلایا چین پاکستان کو نے بلایا نا تو مطلب جو چین ہے اس کو صحیح میرے چلاتے ہیں چینہ کہتا ہے کہ اچھے پڑو سی ہونے کے ناتے آپ لوگوں نے ہمیں بلانا چاہیے تھا یہ مطلب بات نہیں اور بات بھی کیا کر رہا ہے کہ آپ دن پر ہماری اوپر ٹیکنالوجی پہ یا الیٹرونکس کے آٹنگ پہ ابھی جا یار تھوڑا سا ٹائم گزرنے دے یہ بھی بھارت ابھی تو یہ بھی چیزیں تو اسے بھارت کم گار دی ہیں ابھی ہیستہ ہیستہ اور بھی چیزیں کم گا ابھی ہیستہ ہیستہ انڈیا منگواتا ہے لیکن ایک وقت ہے سب بھی آئے گا کہ یہ بلکل ختم ہو جائے گا انڈیا خود آت پر نیز ہر چیز پر کھار رہا ہے بھارت ہے ہر چیز ریپلیس کر رہا ہے جو الیکٹرونکس ایٹم کیے مرچے تو لگیے کہ بھئی ایک بڑا کنٹری مرچے صاحب محسوس ہی ہے جہاں سو دیش سے زیادہ لوگوں کے اور وہاں پر نہ ہو صاحب آپ کو اس کے بیان جو آیا چین کا اس کے اندر صاحب آپ کو جلل محسوس ہو رہی ہے کہ جلل کے کالا ہو گیا چین صحیح بات ہے نہ پاکستان کو بلائے نہ چائنہ کو بلائے اور خود جو ہے نہ اس کا چائنہ کو اتنی جلل اس وجہ سے اور یہ کہہ وہ بھی کہہ رہا ہو گیا وہ کہہ رہا تھا گروپل ساؤنڈ کے لیٹر میں بنوں گا مجھے لوگ آگے پیچھے میرے ہو گا کسی نے بھئی گاز بھی نہیں ڈالا چین کو اور سو دیش آ کر بھارت نے ان کو لیڈ بھی کیا اور میٹنگ دار کے چلے گا صحیح بات ہے سو دیش سو دیش حالانکہ جس کے ساتھ ابھی پرابلم چاہ رہا ہے بنگلہ دیش ان کے ساتھ ان کو بھی بلائے ان کو بھی بلائے لیا لیکن ان کو چائنہ کو چائنہ کو اور پاکستان کو پوچھا بھائی مطلب دیکھ لو آپ سری لنکا تھا بوٹان تھا نیپال تھا بنگلہ دیش تھا لیکن یہ دو دیش تھے ابھی تو پاکستان سے فیلل کوئی ریکشن ہی نکل گیا لیکن چائنہ کی تو جالب ہوں گئے یہ بھائی فولہ صحیح بات ہے اس نے تو ایک ریکشن دے بھی دیا اس نے ریکشن بھی دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یار بھائی غجب بیستی ہے جہاں پر بھی دیکھو میری بیستی ہو رہی ہے بھائی انڈیا ہر جگہ پیل رہا ہے اس کو اسٹم دیکھا جائے نا اور واقعی بطلب چائنہ جو خواب دیکھتا تھا افریقہ میں میرا بال بالا ہوگا اسی طرح ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا ہم نہیں آئے گے ہم یہ کریں گے اور بھائی جس طرح افریقہ میں چائنہ سمجھتا تھا میرا بال بالا ہوگا میڈل ایسٹ میں یہ ساری جگہ پہ بھارت اس کی جگہ لیتا جا رہا ہے بھائی یہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر کوئی میٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوگی انڈیا نے اس کے بغیر بھی کار کا دکھا میٹنگیں کتنی کار چکے ہیں کتنی کار کا دکھا یہ تو بھائی تین میٹنگیں تو ہو چکی ہیں تین میٹنگیں تو کار چکے ہیں ابھی داس ہوں گی ٹوٹل اور ہر جگہ پہ گلوبل ساؤت کا لیڈر ایک ہی دیش کو بولا جاتا ہے اور وہ ہے بھارت بھائی بھارت اور اگر صحیح معنیوں میں دیکھا جائے نا بینا کسی سنتا بھی بینا کسی سواد کے اب دیکھو جی ٹوٹل میں پورا فریقین یونین نہیں تھا بھارت نے ڈال دیا دلوا دیا ان کی مدد کروائی ان کی مدد کس طرح کروائی اگر بیلی کی ضرورت تھی وہ پوری کی کئی دنیا میں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے وہ پوری کی اگر روڈ کی ضرورت تھی وہ پوری کی انڈیا دنیا میں اصل معنی میں چائنہ کرزہ دے کر اپنے جال پساتا ہے ہوئی نا بھائی دنیا میں اصل معنی میں اگر کوئی دو دیشوں کی غریب دیشوں کی یا لچار جو دیش ہے ان کی جو مدد کر رہا ہے اور ان کی بات کسی بڑے منج پر کر رہا ہے تو وہ بھارت ہے بھارت جو بھی افریکن کنٹریز دیکھ لو آپ مطلب اوشیان کنٹریز دیکھ لو کل فیجی جو بھی ہیں بھار بھڑو جو بھی مطلب وہ تھے پاپا نیوگین ان سب کو دیکھ لو ہر کسی کی پروبلمز کو بڑے منج پر کلتا ہے بیلکو تو یہ چیز ہوتی ہے آپ کے جس کے کے اپنے رہے کومنٹ سیکشن میں دیں اپنا بھو تو ساتھ خیر رکھنا زیادہ